یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غارِ حرا میں ایک رات اس کو آپ کے لئے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے آپ کے لئے پڑھیں گی فرا علی پہلے ترتیب سنتے ہیں انوان شہرِ رسول نمبر ایک پھر مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے دو تنہائی میں اپنے رسول سے ملاقات اندھے گداغر کے کشکول میں ایک سنہری سکہ تین امہ ماریا کپتیا کے گھر جہاں وہ بال سمارتی تھی بابا کے ہمشکل حضرت ابراہیم کو کھلاتی تھی چار کاب بن اشرف کا قلعہ بنو نظیر کی بستی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر سے ٹیک لگائی پانچ بنو قریضہ کے آثار حضرت لبابا کی پیشمانی چھے خجوروں کے جھنڈ میں پوشیدہ مسجد رانونہ کے کھندر جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں سات جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا بیر غرس کے کوئے کے پانی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ اور میری آنکھیں آٹھ برادر بلال مسجد قبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں نو آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے فارس کا سلمان دس سلمان فارسی کی خندق اور بابا نے جہاں خیمہ لگایا تھا گیارہ تیر اندازوں کا ٹیلہ اور جس گھڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرے تھے عشق پر پلستہ نہیں کیا جا سکتا بارہ اندر اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے باب دوئم شہر امہ ہوا تیرہ جدہ میں ہونا بس ایسا ویسا ہی ہوتا ہے غارہ ہرا پر اٹھکی ہوئی سوئی بر سورے چودہ فیرست سمان برائے غارہ ہرا طبطی رکھ سیکھ میں پندرہ تخت ہزارے لیچل بلیا سولہ مکہ مکرمہ نوے کلومیٹر سترہ تپشے شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا بیس کیمپ غارہ ہرا غارہ رسول میں باب نمبر تین اٹھارہ غارہ ہرا میں ایک رات پھر مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے میں پھر مدینے میں تھا اور مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے جیسے قصرِ الہمرا کے حسار کی ایک شکستہ دیوار پر میکسکو کی شاعر اکازہ کے یہ مصرِ کندہ دکھائی دیتے ہیں جو اس نے غرناطا میں ایک اندھے گداغر کو دیکھ کر لکھے تھے اے عورت اس گداغر کو بھیگ دو کہ غرناطا جیسے شہر میں ہونا اور آنکھوں سے محروم ہونا زندگی میں اس سے بڑی عذیت اور کوئی نہیں تو وہ غرناطا تو محض ایک کمپل تھی تو محض ایک کمپل کی اس شجرِ گلے ریز سے کیا نسبت جس کی شاخوں سے ایسی غرناطا جیسی ہزاروں کمپلیں پھوٹتی تھی ایک غرناطا ایک کمپل اگر ایسی تھی تو جس شجر مدینہ سے وہ پھوٹی تھی وہ کیسا ہوگا مدینہ ایسے شہر میں تو انسان بے شک اندھا بھی ہو تو بھی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی مدینہ میں ہونا ایسا ہوتا ہے تنہائی میں اپنے رسول سے ملاقات اندھے گداغر کے کشکول میں ایک سنہری سکھا میں پھر مدینہ میں تھا اس فرق کے ساتھ کہ اسی برس فروری میں حج کے اجام میں سمیر میرے ہمرا تھا اور اب اکتوبر کے اوائل میں میمونہ میرے ساتھ تھی ان سات ماہ کی اندر اندر غیب سے میرے لیے یہ بندوبست کر دیا گیا تھا کہ میں پھر مدینہ میں ہو جاؤں میں لاہور میں بھی حج کی تھکن اتا رہا تھا کہ مجھے اطلاع کی گئی کہ اس برس قطر کی انجمنے فروغِ اردو عدب کا موتبر ایوارڈ زندگی بھر کی نصری کاوشوں کے سلے میں مجھے اطا کیا جا رہا ہے اور یوں ہی قطر میں ایک آلی شان محفل میں مجھے ایک شیل دے کر ترخایا نہیں جانا تھا بلکہ اس کے ہمراہ ایک خطیر رقم کا چیک بھی تھمایا جانا تھا مجھے یہ بھی خبر ملی کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی سربراہی میں جو جوری تھی اس نے نہ صرف متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا تھا بلکہ ایوارڈ کی تاریخ میں کم سے کم یعنی دو تین منٹ کی اندر اندر یہ فیصلہ سنایا تھا میں قصر نفسی سے کام نہیں لے رہا لیکن مجھے اس ایوارڈ کی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیوں مجھے مل گیا مجھ سے پیشتر یہ ایوارڈ جن بزرگان عدب کو ملا تھا میں ان کے ہم پلہ نہ تھا میں نے جو سیکھا تھا ان سے سیکھا تھا یوسفی صاحب احمد عدیم قاسمی مختار مسود اشفاق احمد محمد خالد اختر اور پچھلے برس شوکت صدیقی کے بعد مجھ جیسے نابالغ عدیب کو کیوں انائت کیا گیا تھا اس کی صرف ایک ہی توجھی تھی اس کے سوا اور کوئی جواز نہ تھا یہ ایوارڈ محس ایک بہانہ تھا مجھے پھر سے مدیدیں بلانے کا یہ سب انہی کا کیا دھرا تھا ورنہ آدب کے بابا لوگ کے بعد مجھے ایسے بچہ لوگ کو اتنا بڑا ایوارڈ دینے کا اور کوئی جواز نہ تھا نہ جھوری کو کچھ خبر ہوئی اور نہ ایوارڈ دینے والوں کو کہ اس بندے کی تو سفارش آ گئی ہے قطر سے جدہ کچھ دور نہ تھا اور جدہ سے مدینہ تو بلکل دور نہ تھا میں نے ایک سفارشی کے طور پر دوہا کی ایک شاندار عدبی محفل میں یہ ایوارڈ وصول کیا اور ملک مصیبہ رحمان نے میرے لئے قطر اور جدہ کے درمیان فاصلی تیہ کرنے کا بندوبست کر دی تو میں پھر مدینہ میں تھا سلجوک ابھی تک جدہ میں تینات تھا ہمارا منتظر تھا بلکہ اپنی امی کا منتظر تھا جدہ ائرپورٹ پر سلجوک کے ہمرا رنگین آنکھوں والی اپنے بہو رابیہ کو دیکھ کر ہم دونوں کھل اٹھے وہ ہمیں گھر لے گئے شتابی سے ایک عمرہ کروایا اور پھر ہم مدینہ کے مسافر ہو گئے جس نے سفارش کی تھی اسی کے شہر کے مسافر ہو گئے مسجد نبی کے مکفل ہو جانے کا لمحہ گیارہ بجے رات کے لگ بھگ ہوتا ہے اور دس بچ رہی تھی اور مسافر میں تھا میں مونہ تھی اور جو شخص ہم مسافروں کو غریب الوطن نہیں ہونے دیتا تھا اور ہمارا ساربان تھا سلجوک تھا اور ساربان اپنی سواری کو حسب معمول بھگاتا چلا جاتا تھا ابو جو ہی مسجد نبی کے بند ہونے کا وقت قریب آتا ہے لوگ اٹھتے جاتے ہیں اسے خالی کرتے جاتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہر مقام ویران ہو رہا ہوتا ہے ریاض الجنہ کا صفیت قالین خالی نظر آتا ہے ممبر رسول اور محراب رسول کے پاس کم لوگ ہوتے ہیں اور ابو حضور کی جالیوں کے سامنے بھی کیا ہم اس وقت تک مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ دائیں ہاتھ پر تاریکی میں کھجوروں کا وہ باغ گزرتا جاتا تھا جس کے درمیان میں کوئی قدیم رہائشگاہ تھی اور اس کے ایک کھلی کھڑکی میں روشنی تھی اس کے مکینوں میں سے کوئی جاگ رہا تھا میں نے پچھلی بار دن کی تیز دھوپ میں اس باغ کو دیکھا تھا جو مدینہ کی قربت کی نشاندہی کرتا تھا ہم پہنچنے والے تھے اور پھر سامنے روشنیاں جھل ملانے لگیں ایک شہر کی ایک منور شہر نبی کا شہر رات سمیں مکہ کی پہاڑیوں پر دمکتے چراغ نشیب میں اترتے ہیں جبکہ مدینہ کی روشنیاں ایک آہستہ رو دریا کے مانن ہمبار سطح پر بہتی چلی جاتی ہیں مدینہ میں جو بھی چراغ جلتا ہے ایک مدم بھاؤ پر تیرتا چلا جاتا ہے شہر میں چہل پیل کم تھی کہ یہ حج کے موسم نہ تھے اور یوں بھی رات ہو چکی تھی مدینہ میں داخل ہوتے ہی ہماری نظریں جس امارت کی تلاش میں بھٹکتی تھی اس نے ایک فلائی اوور کے پار خجروں کے گھنے جھنٹ سے پرے اپنے روشنی میں نہائے مینار صرف ہماری سہولت کی خاطر دھیرے دھیرے بلند کیے مسجد نبی کی مکمل روشن تصویر ایک پکچر پوسٹ کارٹ کی طرح مدینہ کے درو دیوار کے ماتھے پر آویزان تھی اور پھر صرف ایک پل کے لیے مسجد کی چکا چون میں گوشہ نشین سبس پوش گمبت نمائش اور امارت سے الگ تھلگ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں سے لا تعلق ایک خرقہ پوش بزرگ کی مانند اپنے ہی دھیان میں گم اور اپنے رتبہ بلند پر کہ اس کے تلے کل کائناتوں کا بحبوب خابیدہ ہے صرف ایک پل کے لیے نظر آیا گوشہ نشین سبس پوش گمبت اور پھر پوشیدہ ہو گیا ہوتلوں مہمان خانوں اور سوپر سٹورنگ کوئی امبار کے پیچھے مسجد نبی کا سہن اتنا وسیع ہے کہ بس چلتے چلتے دن سے رات ہو جاتی ہے پر ابھی اتنی رات نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سب دروازے بند ہو جائیں ہم تینوں اس سہن میں ہاپتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلتے تھے باب السلام کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتے تھے سلجوک بہت آگے تھا پھر میں تھا بار بار پیچھے دیکھتا اس دیکھنے میں پیچھے آنے والی میمونہ سے التجا تھی کہ ذرا ہمت کرو تم تھکی ہوئی ہو تو میں بھی تھک چکا ہوں کہیں کاروان سرائے کار رکھوالہ بڑا پھاٹک بننا کرتے اور ہم بے آسرا نہ ہو جائیں ہمارا بیٹا ہم سے پہلے پہنچ کر رکھوالے کی منت تو کرے گا کہ دور کے شہروں سے آنے والے میرے عمر رسیدہ ماں باپ کو دیکھو مسجد کے سین میں پاؤں گھسیٹتے جو سائے نظر آتے ہیں وہ چلے آتے ہیں ابھی پھاٹک بند نہ کرنا باب السلام نظر آیا تو کچھ دھارس بندی اس کی بلند و بالا چوکھٹ پر ترک کاریگروں کی پیچیدہ سنائی ایک گھنے جنگل ایسی آرائش کی صورت نمائی ہو رہی تھی اور این اوپر ایک فانوس ترک ذوک جمال کی نفاست سے مزین جگ مگا رہا تھا پہرے دار ایک سٹول پر بیٹھا جمائیاں لے رہا تھا اور مسجد کی اندرون سے باہر آنے والوں کو دیکھتا تھا کہ کب آخری ظاہر باہر آئے اور وہ باب السلام مقفل کر کے اپنے گھر جائے مجھے تنہا ہی اندر جانا تھا میمونہ پچھلے برس حج سے لوٹی تو اس کی ایک شکایت میں کڑواہت بہت تھی وہ روزہ رسول کی ایک جھلک بھی دیکھنا پائے باب جبریل کے گرد حجوم کرتی خواتین جو سب کی سب اندر جھانکنے کی کوشش کرتی تھی شرطوں سے ڈرتی پیچھے پیچھے بھی ہوتی تھی اور ان کی تمنائی آنکھیں روزہ رسول کی جالی کا بس ایک ذرہ دیکھنے کی تمنائی بھی تھی لیکن سوائے ایک مردانہ حجوم کے انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا میمونہ بھی ان میں سے ایک تھی اور اسے یہ مذہبی منطق سمجھنا آئی کہ عورتوں کو یہاں شدر کیوں بنا دیا گیا ہے جبکہ اس کے بڑی بہن طاہرہ کا کہنا تھا کہ پندرہ بیس برس پیشتر ایسی کوئی پابندی نہ تھی اور خواتین بھی حاضر ہو سکتی تھی چنانچہ سلجوک اسے مسجد نبوی کی بیرونی دیوار کے سائے سائے باب جبریل کی جانب لے کر جا رہا تھا کہ شاید ادھر سے امہ کو ایک جھلک دکھائی دے جائے باہر کھڑے ہو کر جالی کا ہوئی حصہ نظر آ جائے اس لئے مجھے تنہا ہی اندر جانا تھا باب السلام اور اس کے برابر میں باب ابو بکر صدیق میں سے اکہ دکہ لوگ مسجد سے باہر آ رہے تھے لیکن کوئی ایک فرق بھی اندر نہیں جا رہا تھا میں تنہا تمنائی تھا میں کچھ دیر کے لیے سٹول پر بیٹھے جمائیاں لیتے پہردار کو تکتا رہا مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے روک لے گا اندر نہیں جانے دے گا باب ابو بکر صدیق کے اندر مسجد کا جو وسیع اور عوشن پھیلاؤ نظر آ رہا تھا وہ سارے کا سارا خالی ہو چکا تھا میں کیسے چلوں جو ہی مجذوبیت کا لبادہ اڑ کر نظریں جھکائے پہردار سے آنکھیں ملائے بغیر اندر داخل ہو جاؤں مسکراتا ہوا سر ہلاتا کہ بھائی جان آپ کی مہربانی میں تو ابھی گیا اور ابھی آیا یا پھر بگٹٹ بھاگتا ہوا اندر چلا جاؤں کہ یہ سست جماعیاں لیتا ہوا پہردار میرے پیچھے بھاگنے سے تو رہا اتنی دیر میں اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں سہن کی وسط میں باب السلام کے باہر کھڑا تنہا شخص تھا ارے تو تو بالکل نہیں جانے دے گا لیکن جہاں کھڑے رہنے میں بھی کچھ بھلائی نہ تھی اگر میں تا دیر جو ہی بت بنا کھڑا رہتا ہوں تو پہردار کے ذہن میں شکوک ابریں گے اس لئے میں نے حمد کی اور اس کی جانب چلنا شروع کر دیا اس بھلے مانس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کچھ نہ کہا اور یقین مانئے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سے اجازت لینے سے روکا شاید مجھے اگر میں کر سکا تو پل سرات عبول کرنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی مجھے اس لمحے ہوئی جب میں باب السلامے سے گزر کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور اسی لمحے مسجد جو پرانے زمانوں کے کل مدینے پر محیط ہو چکی ہے اس کے دروبام میں اس کی تقریبا خالی ہو چکی وسط میں اور محرابوں میں اور فانوسوں میں ایک درخواست گونچنے لگے کہ مسجد بند ہونے کو ہے براہ کرم باہر چلے جائیں لوگ باہر جانے لگے اور میں اندر جانے لگا پوری مسجد خالی پڑی تھی جہاں تک نظر جاتی تھی محرابوں اور قالینوں اور فانوسوں کے سوا اور کچھ نہ تھا اگر کچھ لوگ تھے تو ریاض الجنہ کے آس پاس ممبر رسول اور محراب رسول کی قربت میں بابشکل تیس چالیس عبادت میں مگر مسجد کو خالی کر دینے کا اعلان دورایا جا رہا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ریاض الجنہ کا وہ سفید قالین جو ہزاروں لوگوں سے یوں ہی ڈھگا ہوتا ہے کہ اس پر ایک جبی رکھنے کی بھی گنجائش نہ ہوتی تھی خالی پڑا تھا جیسے ابھی ابھی میرے لیے ہی بچھایا گیا ہو چند لوگوں کے سوا ممبر رسول کی آس پاس بھی کوئی نہ تھا محراب رسول تو گویا سناٹے میں آئی ہوئی ایک تنہا تصویر حجرہ رسول کی دیوار اور میرے درمیان کوئی ایک فرق نہ تھا جتنے بھی بلند مرتبت ستون تھے سب کے سب تھکے ہوئے آرام کرتے تھے کہ آج اتنے ہزاروں لوگوں نے ان کی قربت میں نفل ادا کیے تھے ان سے لپٹ کر روئے تھے اصحاب سوفا کا تھڑا بھائیں بھائیں کر رہا تھا اور باب السلام سے شروع ہونے والی وہ رہداری جو روزہ رسول کو جاتی تھی وہ بھی ویران پڑی تھی اور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے آخر میں سبز گمبت تلے جو سنہری جالیاں ہیں ان کی قربت میں بھی گنے چونے لوگ ہیں پہلے تو یہی خیال آیا کہ گداغر اندھا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے ان جالیوں کو چھو کر انہیں بریل کی عبادت کی مانن چھو کر ٹٹول کر کچھ پڑ لے امی نہ رہے پھر لالچ غالب آ گیا میں ایک ایسا بچہ تھا جو من بسند کھلونوں کی دکان میں تنہا کھڑا تھا جن کھلونوں کو وہ زندگی بھر ترسا تھا جو وہ خرید نہ سکتا تھا انہیں حاصل کرنے کے خواب دیکھتا تھا وہ سب کے سب اس کے آس پاس تھے کوئی روکنے والا نہ تھا جو چی چاہے اٹھا لو اگرچہ جھولی مختصر ہے اور کھلونے بہت مسجد خالی کرنے کا اعلان درشتگی سے نہیں نرمہت کے لہجے میں مسلسل ہو رہا تھا مہربان نگبان بھی عبادت گزاروں کو مسکراتے ہوئے تکتے تھے اور باہر جانے کے اشارے کرتے تھے چنانچہ میں تنہا ہوا ریاض الجنہ کے جنت کے ٹکڑے میں کہ صرف یہ حصہ ہوگا کائناتوں کا جو روز حشر تباہ نہیں ہوگا جون کا تون جنت کو اٹھایا جائے گا میں نے ہر ستون سے تنہائی میں مخاطب ہو کر نفل ادا کی منبر رسول کے سامنے کھڑا ہوا تو بابا کو بھی حیرت ہوئی کہ آج بس یہی ہے نمی سے بھری سرخ آنکھوں والا میری باتیں سننے والا یہ تو وہی ہے جو صفحہ کے تھڑے پر بھوکا پیاسا بیٹھا تھا اور میں اس اپنے ہجرے میں لے گیا تھا دودھ کا ایک پیالہ پلانے کے لیے چند کھجوریں کھلانے کے لیے محراب رسول میں بھی ان کو خبر ہو گئی کہ میرے قدموں میں سجدے کرنے والا بھی وہی تنہا شخص ہے البتہ میں صحاب صفحہ کے تھڑے تک نہ گیا کہ میں وہاں تو بیٹھتا ہی رہتا تھا اس زندگی میں اور اس زندگی میں بھی نگے بانوں کے محربانی میں کمی آنے لگی میرے علاوہ چند ایک اور ڈھیٹ بھی تھے جو اٹھائے نہ اٹھتے تھے اور تب مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں باب جبریل بند نہ ہو جائے اور مجھے بابا کو سلام کیے بغیر واپس جانا پڑے اور یہ امکان موجود تھا کیونکہ بیشتر لوگ اسی پھاٹک سے نکل رہے تھے تب میں ایک ہی جیسے ہو کے ایک دوسرے کے ہم شکل ہو کے لوگوں کی حجوم میں ہولے ہولے سے رکھتا تھا اور اب میں رات کو اس سمیں خالی رہداری میں تیز چلتا ذرا تیز تیز چلتا جا رہا تھا روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام میں آج دنہا انجمن تھا اس لیے کہ جمال یار کی جتنی روشنی تھی اس میں کوئی اور میرا حصے دار نہ تھا میں نے دیکھا باب جبریل کا ایک پٹ بند ہو چکا ہے اور دوسرے قیوار کو ایک مصطرب پہردار تھامے ہوئے ہیں دو چارت لوگ تھے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے لرزش میں آئے ہوئے چند ہونٹ تھے نمالوت کچھ آنکھیں تھی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا پہردار ان چند لوگوں کو باری باری اب ذرا سختی سے چلے جانے کو کہہ رہے تھے میں اس سنہری بوند کے اندر کبھی چھپ دکھ لاتے کبھی آجل ہو جاتے اس پیرہن کو تکے جا رہا تھا جو جس میں یار کی خوبی سے رنگ یونیوں میں ڈوبا ہوا تھا جس کی ڈاچی چھن چھن کرتی میرے بدن کی گلیوں میں سے گزرتی جاتی تھی میں اس لمحے سنہری جالی کو ذرا نظر بچا کے چھو بھی سکتا تھا لیکن مجھ بھی سکت نہ تھی پہردار اب سرزنش کر رہے تھے وہ مزید مہربان نہ ہو سکتے تھے جو گنے چنے لوگ اب بھی جھجک رہے تھے وہ مجبور ہو کر باب جبریل سے نکلنے لگے اور تب اور تب ایک لمحہ ایک نہائیت شاید پلک چھپکنے جیسی ساتھ ایسی آئی کہ میں بابا کے سامنے تنہا کھڑا تھا آس پاس کوئی ایک بشر نہ تھا سوائے پہرداروں کے ان میں سے ایک نے مجھے سرزنش کے نگاہ سے دیکھا تو میں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے ایک لمحے کے جازت چاہیے اور جب میں بابا کے دربار میں ان کے سامنے کھڑا تھا تنہا کھڑا تھا روح برو تھا چہرہ پہ چہرہ تھا تو میں نے کیا کیا نہ کچھ طلب کیا نہ کوئی دعا مانگی نہ کسی تمنا کا اظہار کیا اور نہ ہی آنکھوں میں سے کوئی آسو بہا میں اس مختصر ساتھ میں اس ایک لمحے میں بس مسکراتا رہا جمال جار کی روشنے میں جار کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا جیسے ایک گداغر کے کشکول میں ایک غیر متوقع سنہری سکہ گرے تو وہ اپنی نابینائی میں بھی مسکراتا جاتا ہے